حضرت میا عبداللہ بارمی صدینا مہان ولی اللہ تھئی گیا چھے آپ سندنا بدین تعلقانا مادر گام نہا تا اٹلے آپ مندرہ کہواتا کچھما تشریف لاویا انہیں نلیا گامیں مقام کریو اس ویسن ستر سو چھتریس ماہ آپنی پیدائش تھئی چھے ایو کنزل عبرت کتاب ماں لکھیلو چھے حضرت محمد حاشم نگر تھٹھوی رحمت اللہ علینا آپ مرید ہدا آپ بچپن ماج گناد عابدو زاہید ہدا بارپن ماج آپنا والدنو وفات تھے گئے آپنی والدانی اچھا ہتی کہ آپ اسلامی تعلیم اپناو اٹلے والدانا حکمتی آپ نگر تھٹھا ماں پوتانا مرشید کامل نی بارگاہ ماں حاضر تھے علم دین سیکھوالا گیا آپے گھنی کھوا پیوانی تکلیفو سہن کری دس ورس سندی آپ دالم حاصل کرتا رہا آپنو علم آپے گھنیچ کتابو لکھی چھے جینہ نامو آمجب چھے خزین الابرار کنز الابرت کمر المنیر بدر المنیر نور الابسار خزین الازم تفسیر سور یوسف وغیرے آپنی وفات آپ نلیا گاہ ماں تھی ہجرت کری ابڑاسا تعلقانا ستھری گاہ میں وسوات کریو انہیں آخی جندگی تیانج وطاوی آپنی تیانج وفات تھے ستھری گامنا کبرستان ماں آپنے مدفن کروا ماں عویل چھے آپنو مبارک نام میا عبداللہ چھے آپ حضرت محمد حاشم نگر ٹھٹوی رحمت اللہ علینا مرید تیمج خلیفہ چھے آپنو طریقتنو سلسلو پانچ واسطہ تھی حضرت خوازہ محمد ماسوم نقص بندی شہر وردی رحمت اللہ علی جہینے بڑی چھے حضرت میا عبداللہ نقص بندی رحمت اللہ علی کچھنا گناج مشہور بزرگوں ماں تھی چھے آپ پوتانا یگنا عالموں بے عدل صوفیوں زیوکار ان مفتی عظم ہدا ظاہری علوم ماں پن آپ حضرت مختوم محمد حاشم نگر ٹھٹوی رحمت اللہ علینا شاگرد چھے علم فقہ ماں پن آپ اے یگ ماں بے مثال ہدا آپے فقہ اوپر گنیچ کتابو سندھی زبان ماں لکھے لی چھے جنا اوپر اجے پن سندھ انے کچنا علاقوں ماں عمل کری چھے آپ سندھی زبانڈا گنہ موٹا شائر پڑھاتا لوکوں آپنی پاسے دور درازتی فتوہوں لینے آوتا جنا ماتے پورا اتمنان تھی آپ انہوں حل بکشی آبتا آپ رحمت اللہ علی نے ایک کرامت آپے پوتانہ ویسال پچی ایک سخص نے فتوہ نو جواب لکھی آپے ہوتا کچھ علاقہ ماں آپنی آکرامت گنیچ مشہور چھے ستری گاں میں آپنا ویسال پچی اے وات تھی اجان اے وات ایک سخص سے ایک فتوہ نا حل ماتے آپنی پاسے ستری گاں میں آوی رہے ہوتوں تے گاں ماتھی تھوڑے دور ایک تڑاؤ پر جئی جروری حاجت ماتے روکایا اے درمیان تینی ملاقات بجا ایک سخص ساتھے تھئی جینا چہرہ پر بزرگینا نشان جڑھ رہی ہتا جینا چہرہ پر بزرگینا نشان جڑھ ہڑی رہا ہتا ایٹلے آونار سخص تینا تھی گنوں جو متاثر تھے بننے وچے سلام پچھی واجچیت سرو تھے آونار سخص نے تینے اہی آوانو سبب دریافت کریو تو آونار کہیو ہوں فلانی بابت ماں فتوہ حاصل کروا حضرت میا عبداللہ رحمتاللہ پاسے ستری گاں میں آوے اچھوں تو تے سخصے کہیو لاؤ من جوا دو ہوں تے نو حل لکھی آپس پرندو آونار سخصے نا پاڑی چھتا تے شخصے وار وار اسرار کرتو رہو چھوٹے تینے کہیو کہ جو فتوہ نو حل تمہیں برابر نا لاغے تو پھاڑی ناکسو چھوٹے تے آونار سخصے پوتانو فتوہ آ سخص نی پاسے رجو کریو تے سخصے ترنتج تینو حل لکھی نے نیچے پوتانی دستخت کریا پی پچھی آ فتوہ میڑی نے آونار سخص ستری گاں میں پہنچیو آپنی خان کا شریف ماں حاجر تھے ہو تو تینے حضرت میاں عبداللہ صاحب نو تو وسال فرماوی چکیا چھے اینی خبر سامڑی تو تینے خوبج افسوس تھے ہو پچھی لوکوں سامے واتچیت درمیان پوتانو اہی آوانو کارن پیش کریوں تے مجھ رستامہ بنے لی گھٹناپن سمبڑاوی تو لوکوں اے مذکورہ فتوہ تینی پاسے جھوہا ماتے مانگیو جہنے جھو تاج لوکوں تعجب ماں گرک تھے گیا کہ آ فتوہ حضرت میاں عبداللہ رحمتاللہ علی پوتانا ہاتھ ہی لکھے لو چھے انہیں نیچے جے دستخط چھے جے صحی چھے اے آپ نیچ چھے آریتے وسال پچھیپن ملاقات تتھا فتوانی زبانی کرامت جو ہی آونار سخص نے نوائی انہیں حیرت ماں ڈوبی گئے در ایک یگمہ اوج بنے چھے کہ اولیاء اکرام نہ مقاموں تھی نا واقف انہیں تصوف نہ علم تھی جاہل کٹلاک لوکو ظاہر پرست لوکو پوتانا اوپر ایوہ الجہمون آکے چھے کہ آپ حضرت سرکار غنس عاظم دستقی رحمتاللہ علی نی مانتا نہ تھی انہیں عوامنی پر آوی خلاف اس کے لی نی کری اوہ لوکوں نے وطن ماتی ہجرت فرمائی وہاں سے آزم نی امداد آپنی اوپر کھوٹو الجہمونے کارنے آپ پوتانا وطن سندھ تھی ہجرت پامیا ہجرت کرتی وقتی وچے افہات ریتی نو ایک رڑ آویو جہما آپ راہ بھولی گیا انہیں بیاسنو غلبو پن بہو جھتو ایلے ایٹلے آپے تو مشکل بھریا حالات ماں حضرت غنس عاظم دستقی رحمتاللہ علی نی مدد ماتے پوکا ریا انہیں آپنی طرف توجہ فرماوی انہیں ایک سندھی اشہار ماں ایک کاوینی رچنا کری سچا محبوب سبحانی اتھی اے غنس قیلانی اچی ہن حال تھی شانی مدد یا شاہ جیلانی ارت تھائچے کہ آپ جھراپن مبال غار آئی وگر محبوب سبحانی چھو اے جیلان نا شہر ماری مدد فرماو اسان جو حال تون دانی پنجے کے لائے پشے مانی انجو آیاں مریدانی مدد یا شاہ جیلانی ارتھات ماری حالات آپ جانو چھو مارے پریشانیوں دور فرماو ہوں آپ نوج مرید چھو اے جیلان نا شہنشاہ ماری مدد فرماو سچا سر تاج بغدادی سکستی کے ڈیے شادی تو درجو آن یا فریادی مدد یا شاہ جیلانی ارتھات اے مارا سرنا تاج آپ بغدادنا رواشی چھو آپ تھا کے لا حارلانی خوشی اتا فرماو چھو ہوں آپنا دربارنو فریادی چھو اے جیلان نا شہنشاہ ماری مدد فرماو حضور حضرت غوثِ عاظم دستقیر رحمت اللہ علیہ آپ نے اوپر خوبج مہربانی فرماوی انہیں آپنا ماتے پانی لئی افاٹ رگستان ما تشریف لاویا آپ نے رستو بتاریو رگستان نا مشکل بریا رستو ما حضرت غوثِ عاظم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مدد ماتے پکاریا انہیں آپنی شان ما سندھی زبان ما ایک مشہور منقبت اٹلے کے مدہا پیش کری جے ما حضرت میا عبداللہ صاحبے آپنی مہربانی نو ذکر فرماوی سندھی زبان ما لکھائی لی آم مدہا کچھ تیمج سندھی لاکا ما آجے گھنی مشہور چھے گرگر ما پڑھائی چھے انہیں ہمیشہ لوکونی زبان اوپر آپنی مدہا نا اشعار جاری ہوئی چھے آپنی آمن قبدنا ایک سو تھی ودو اشعار چھے آپنو وسال پاک آپنی وسالنی سن ہزری کے تاریخ کوئی جہانکاری مرتی نہ تھی آپنو مزار پاک کچھنا ابڑا سا تعلقانا ستری گاہ میں مرزہ خلاعک چھے موسیقی موسیقی